بولیکن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم سے جنوبی پنجاب کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی پنجاب سیکرٹیریٹ کے قیام بارے گفتگو کی گئی ممبران کی اپنے متعلقہ حلقوں میں درپیش مسائل بارے تجاویز بھی پیش کی گئی سیورت سمیت دیگر بڑے ترکیاتی منصوبوں بارے بھی تجاویز پیش کی گئی وزیراعظم سردار عثمان بزار اور وفاقی وزیر برائے سنت مخدم خسرو بختیار بھی شرک تھے اس کے علاوہ ممبران قومی اسمبلی میں فاروق آزم رانا قاسم نون کی بھی شرکت سردار نصر اللہ خان دریشک تاہر اقبال عبدالغفار وٹو بھی شرک تھے میاں شفیق ارائین سردار آمیر دلال گوپانگ سمیلہ چودری کی بھی شرکت وزیراعظم کی ممبران کو مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دیہانی ممبران کا جنوبی پنجاب میں خصوصی دلچسپی پر وزیراعظم کا شکریہ ملتان میں بھی نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا وزیراعظم ممبران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے منصوبے کا افتتا کیا تقریب میں کمیسٹر ملتان اور عراقین پارلیمنٹ شرک ہوئے گوہر احمان کی رپورٹ دیکھئے نیا پاکستان ہاؤسنگ سیم کے تحت ملتان کی تحصیل جلال پور پیر والا میں ایک سو چار گھر تعمیر کیے جائیں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم بتیس کنال چودہ مرلے رکبے پر قائم کی جا رہی ہے ہاؤسنگ کالونی میں کشادہ سڑکیں مسجد سکول کلینک کمرشل مارکیٹ اور پارٹس بھی تعمیر ہوں گے وزیراعظم ممبران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا یہ تین سالوں میں جو اس گورنمنٹ نے وزیراعظم نے کیا ہے آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی ہم نے وعدے کی ہیں انشاءاللہ وہ پورے کریں گے ممبر قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر کا کہنا تھا کہ وزیراعظم ممان خان نے پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت وعدے کی تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے نیا پاکستان ہاؤسن سکیم کے تحت 130 مقامات کا انتخاب کیا گیا جون سے قبل 58 مقامات پر گھر بنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ 36000 گھروں کی تعمیر شروع ہو چکی ہے مجھے بتائیں کس نے غریب کے لیے آج تک اتنا سوچا ہے یہ عمران خان ہے جس نے اس غریب کو گھر دیا ہے جس کے لیے کوئی سوچنے والا نہیں جس کے لیے کوئی سر کا سائن نہیں ہے اور اس کو سبسیڈی بھی دی ہے تقریب میں ایم پی اے جعوید اختر انساری خالید جعوید وڑائیچ اکرم خان کمیشنر جعوید اختر محمود آر پی او خورم علی شاہ ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد اور سی پی او منیر مسعود مارت نے شرکت کی کیمروین ایڈی نواز کے ساتھ گوھر رحمان ملتان دوسری جانب ڈیرہ غازی خان میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے لیے موسا رکھ چوہ رکھا میں سنگے بنیاد کی تقریب کا انعقاد کیا گیا وزیراعظم امران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا سنگے بنیاد رکھا ہاؤسنگ سوسائٹی کی جگہ پر شہزرکاری بھی کی گئی اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے آشور اسفار رکھ چرہٹہ میں سنگے بنیاد کی تقریب میں کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے آر پی او محمد فیصل رانا ڈیپٹی کمیشنر کیپنن ریٹائیڈ محمد علی ایجاز اور دیگر کے ساتھ ڈیرہ غازی خان کی سکیم کی نکاب کشائی کی ایڈیشنر کمیشنر کوارڈینیشن خالد منظور ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریبینیو احمد حسن رانجا انیل سی کے منیجر عرفان اور صدر بار عظمت اسلام غلزائی اور دیگر نے شرکت کی یہ ایک غریب طبقے کے لیے متوسط طبقے کے لیے ایک سستی اور عالی رہائش کا انتظام ہے جس میں اس کو اپنی سینس آف سیکیروٹی ملے گی جب اس کو ایک چھت ملے گی اپنے سر کے اوپر جو اس کی اپنی ایک ملکیت ہوگی اور اس سے اس کے اندر ایک احساس تحفظ پیدا ہوگا کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا ڈی جی خان میں موزار اکچرہٹہ نزد دانش سکول میں 32 کنال رکبہ پر رہائشی کالونی بنے گی جہاں سارے تین تین مرلہ کے نوے گھر بنیں گے کمیشنر نے کہا کہ ہاؤسنگ سکیم کے لیے نو روڈز بھی بنیں گے آٹھ روڈز تیس تیس فٹ اور مین روڈ چالیس فٹ کا ہوگا ہاؤسنگ سکیم میں مسجد سکول کلینک کمرشل مارکیٹ اور دو پاکس بھی بنیں گے ایف ڈیو او اور اینل سی ہاؤسنگ سکیم پروجیکٹ مکمل کرے گا ایف آدمی ہے اس کو ایک اپنا گھر جو ہے امی یسر ہو سکے گا جس میں سب سٹریڈیز ریڈ پر ہوگا اور اس کی کوالیٹی جو اس کو میں مینٹین کیا جائے گا کیونکہ اس میں دو جو مین ہماری ایجنسیز ہیں اینل سی اور ایف ڈیو ڈو ہے اس کو کسٹرکٹ کر رہی ہیں ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا غریب کم آمدنی اور بے گھر افراد کے لیے گھر کی چھت کا خواب پورا ہوگا کم قیمت اور آسان اقصاد میں گھر دیے جائیں گے گھروں کی تعمیر ایک سال کے اندر مکمل ہوگی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا ویفاقی حکومت کی طرف سے اعلان ہونے پر تعمیر شروع کر دی جائے گی کیمروین عثمان نواز کے ساتھ عاشری اشفاق روحی ڈیرہ خازی خان میاوالی میں نئے پاکستان ہاؤسنگ پروگرم کا افتحہ کر دیا گیا ہے کم آمدنی والے افراد کو آسان اقصاد پر گھر ملیں گے ریپورٹ کر رہے ہیں اختر مچاس اجازم پاکستان عمران خان نے میاوالی سمیت نوازلہ میں نئے پاکستان ہاؤسنگ پروگرم کا افتحہ کر دیا اس موقع پر زبائی وزیر جنگلات سبتین خان نے کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نارہ لگانے والے صرف ناروں تاکی ہی رہے عمران خان نے ضریب کو گھار دینے کا وعدہ پورا کار دکھایا جو جماعتیں پوری زندگی روٹی کپڑا اور مکان کا صرف وعدہ کرتی رہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ یہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے چیئرمین نے ہمارے وزیر آزم نے وہ کام کر دکھایا جو صرف وعدوں پہ چال رہا تھا آج اس کا عملی طور پہ وزیر آزم صاحب نے مزارہ کیا ڈی سی عمر شیر چٹھا کا کہنا تھا کہ بارہ ایکر پر مشتمل تحصیل امیہ والی میں پروگرم کا افتحہ ہوا ہے اس کے بعد دوسری تحصیلوں میں بھی سکیم کا افتتحہ کیا جائے گا بارہ ایکٹھ جگہ ہے اور تقریباً چھ سو مکان ساڑھے تین مر لے کے اس پہ تعمیر کیے جائیں گے سرکاری زمین ہے آپ نے دیکھا کہ چاروں اطراف سے اس میں آلریڈی ہاؤزنگ کلونیز اور مکانوں کے درمیان موجود ہے رہائشی علاقہ ہے بجلی گیس ٹیلی فون کی سہولت ادھر میسر ہے ڈسٹرک پولیس افیسر مستنصر فیروز کا کہنا تھا کہ ضریب انسان کے لیے گھر کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا حکومت کے اس اقدام پر خوشی ہوئی ہے یہ غریبوں کے لیے بڑی خوش آئند خبر ہے جیسے منسٹر صاحب نے بھی کہا اور ڈی صاحب نے بھی کہا کہ جن لوگوں کی انکم کم تھی پہلے وہ اپنا گھر افور نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ان کو بڑے مناسر دام میں بڑی ایک اچھی رسپیکٹبل لیونگ انشاءاللہ ملے گی اور میں سمتا ہوں کہ یہ جنورلی غریبوں کے لیے فلاق کا کام ہے افتتائی تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کے ظلحی عود داران اور دیگر افسران بھی شریک تھے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی ملتان میں کر لوگڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ جمعہ کو تمام کاروباری مراکز کھولے رہیں گے ظلحی انتظامی نے پرامری انڈ سیکنٹری ہیلتھ کو کل لوگڈاؤن نہ کرنے کی سفارش کی تھی محکمہ پرامری انڈ سیکنٹری ہیلتھ نے سفارش منظور کر لی ہے محکمہ پرامری انڈ سیکنٹری ہیلتھ کے جانب سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتھائیں ملتان میں کل لوگڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ جمعہ کو تمام کاروباری مراکز کھولے رہیں گے ذلہ انتظامیوں کے جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے اسی سے بات کریں گے ہمارزت موجود ہیں گوھر رحمان جی گوھر بتائیے گا کل ملتان میں تمام تر کاروباری مراقش کھلے رہیں گے جی بالکل ملتان ملتان کے شہریوں کے زبانوں پر آج دن بر ایک ہی سوال تھا کہ کیا کل ملتان میں لاغڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے فیصلہ چلیے گیا ہے ڈپٹی کمیشنر ملتان علی شہزاد کی جانب سے خصوصی طور پر سفارش کی گئی تھی کہ ملتان کی تاجر برادری کو کہ جمعے کے روز جو کاروبار ہیں وہ کھلہ رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے اس حوالے سے سیکٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلپ کیئر جبارٹمنٹ کو ایک خصوصی خط بھی لکھا گیا تھا ملتان کی زلین سے زامعہ کی جانب سے کہ تاجروں کو جمعے کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ اید آ رہی ہے اور جو سیکٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلپ کی جانب سے انفیوسی کی جانب سے ایک ضائع جاری کی گئی تھی کہ ملک بھر میں آٹھ کا سولہ مہی تک مکمل طور پر جو ہے لاکڈاؤن کیا جائے گا اس حوالے سے ملتان کے بہت سکریہ گوھر رحمان تفصیلات سے آگا کر رہے تھے متحدہ مرکزی انجمن تاجران بہاولپور کی درخواست پر ڈپٹی کمیشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا کا بڑا فیصلہ آٹھ مئی سے لاکڈاؤن لگنے کی باعث کل کاروبار کے اجازت دے دی متحدہ مرکزی انجمن تاجران بہاولپور اور زلے انتظامیہ کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری ہے ڈپٹی کمیشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا نے انجمن تاجران کی درخواست منظور کرتے ہوئے ساتھ مئی کو کاروبار کی اجازت دے دی ہے زلے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تاجران کرونا سوپیس پر سکتی سمل کریں اور کل مارکٹیں کھول لیں شہر اولیہ میں زندگی بچانے والی عدویات کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں غریبوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے روٹین میں استعمال ہونے والی عدویات بھی مہنگی کر دی گئی ہیں شہری پریشان ہیں ماجد کلاسرا کی ریپورٹ دیکھئے غریبوں کے لیے جینا آسان ہے اور نہ ہی مرنا اشیاء ضروریہ کے بعد عدویات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں ایموکسل 89 روپے مہنگی ہو گئی قیمت 1090 سے بڑھ کر 1179 تک پہنچ گئی اگمنٹر کی ٹیبلٹ کی قیمت 188 سے بڑھ کر 202 تک پہ ہو گئی آئی وی ایف سی انجیکشن 1350 سے بڑھ کر 1486 روپے کا ہو گیا شہری حکومت سے نالان شگر کی دواہ ہیمولین کی قیمت میں بھی 153 روپے اضافہ ہو گیا قیمت 800 سے بڑھ کر 950 تک پہنچ گئی گیٹریل شگر کی دواہ بھی 40 روپے مہنگی ہو گئی رائزے کی قیمت میں 64 روپے کا اضافہ ہو گیا عدویات کی قیمتوں میں اضافہ پر دکاندار پریشان ہیں کہتے ہیں اتنا اضافہ پہلے کبھی نہیں دیکھا پہلے بھی پریشان تھے اب تو میڈیسن لینا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ اتنی دن بے دن میڈیسن مہنگی ہو رہی ہے کہ ہم بس پریشانی میں ملتلاہ ہو رہے ہیں خان صاحب سے یہی رکیش کر سکتے ہیں اور چیزوں کے ریٹ چلو بڑھا رہے ہیں ان میڈیسن کا تنہ بڑھائیں شہری نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کو مستدھ کر دیا کہتے ہیں حکومت عوام کو کچھ ریلیف دے عدویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے غریب طبقے کے جو شہری ہیں ان کی مشکلات میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے شہری حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے کیمرامین تنویر گلانی کے ساتھ ماجد کلاس را ملتا بہاولپور کے رمضان بازار میں شہری کو تاریخ کی مہنگی ترین چینی فروخت کر دی گئی غریب رب نواز کو ایک کلو چینی ساتھ ہزار چھہسو پچاس روپے کی پڑی رب نواز نے چینی تو حاصل کر لی مگر اپنی سائیکل سے ہاتھ کما پیٹا ریپورٹ کریں گے طیب صیف کھڑا کے چلا گیا اندر ایک کلو چینی کی بھی اگ باہر آیا سائیکل کوئن آئی بہاولپور کے موڈل بازار میں بھی مہنگی ترین چینی فروخت ہونے لگی بلوچا بستی کے رب نواز کو ایک کلو چینی کی قیمت دو بوری کے برابر ادا کرنا پڑ گئے رب نواز موڈل بازار سے سستی چینے لینے آیا مگر سائیکل سے ہاتھ دو بیٹھا رب نواز کا کہنا تھا کہ مجھے پینسٹھ روپے کلو والی چینی سات ہزار روپے فی کلو میں پڑی ہے چینی کے حصول میں میری اکلوتی سواری سائیکل تھی جو اب میرے پاس نہیں ہے رب نواز کا کہنا تھا کہ چینی لینے سائیکل پر آیا تھا اب چینی تو ہے مگر سائیکل نہیں عالی حکام داد رسی کریں اور میرا سائیکل مجھے واپس دلوائے کامرابین فراز حمید کے ساتھ طیب صیف بہاولپور تو دوسری جانی باپ کو بتائیں ملتان میں محکمہ سوئی گیس نے غریب ٹرائیور کو کر دیا پریشوان امیر آباد کے ٹرائیور کو پچھتر ہزار روپے کا بل بھیج جالا محمد شفی نے بل کی ادائیگی کے لیے فوری مکان برائے فروخت کا اشتہار لگا دیا سردار علیف خان کی ریپور دیکھئے محکمہ سوئی گیس کا عجیب و غریب کارنامہ غریب ڈرائیور کو بھیج ڈالا پچھتر ہزار کے بل کا نظرانہ محمد شفی نے بل کی ادائیگی کے لیے فوری مکان برائے فروخت کا اشتہار لگا ڈالا محمد شفی کا کہنا تھا ہم میاں بیوی اس کچھے ٹوٹھے پوٹے مکان میں رہتے ہیں اب بل صرف مکان فروخت کر کے ہی ادا کر سکتے ہیں محمد شفی کے گھر کے باہر مکان برائے فروخت کا اشتہار دے کر علاقہ مکین بھی حیران ہوئے جبکہ محمد شفی نے وزیرالہ پنجاب عثمان بزار سے بھی اپیل کی کہ اس کی اداد رسی کی جائے ورنہ یہ چھت کا سہارا بھی چلا جائے گا محکمہ سوئی گیس کا انوکھا کارنامہ غریب ڈرائیور محمد شفی کو تیہتر ہزار کا بل بھیج دیا اب ڈرائیور اپنا مکان بیچنے بر مجبور ہو جکا ہے دیکھنا یہ ہے کہ آل افسران اب کیا کاروائی کرتے ہیں کیمرمن تنویر گلانی کے ساتھ سردار علی خان ملتان اسڈی کے چیئرمن ممتاز کالون کہتے ہیں کہ سرگودہ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کو فعل کرنا ضروری ہو کیا ہے اس این ای ناملنے کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں حکمت توجہتے ہیں محسن ملک کے رپورٹ دیکھئے سرگودہ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کے چیئرمن ممتاز کالون نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرگودہ ترقیاتی ادارے کو فعل ہوئے تین سال گزر گئے لیکن کوئی خاطرخواہ پلان مرتب نہیں کیا گیا سرگودہ ترقیاتی ادارے کو مکمل فعل کرنا ضروری ہو گیا ہے میں نے دیکھا کہ گورمنٹ بھی ہیلپ نہیں کر رہی اس کے ساتھ ہمارے پاس دستیاب وسائل کیا ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک مارڈل ٹاؤن کا منصوبہ تھا جو تقریباً یہ سولہ سو اکڑ ہمارے پاس یہ ساڑھے سولہ سو اکڑ رکبہ ہے جو ہمارے پاس پڑا ہوئے ہیں بتیس سال سے ابنڈن پڑا ہوئے ہیں متاز کالو کا کہنا تھا کہ سرگودہ ترقیاتی ادارے کو آج تک ایس این ای نہیں مل سکی حکومت سرگودہ ترقیاتی ادارے پر توجہ دے ایس این ای ابھی تک کوئی نہیں ملی ایک روپیہ نہیں ملا اس کے ساتھ جو ہے وہ ابھی میں بتا رہا ہوں کہ وہ صرف ہم کہتے ہیں کہ بجلی کے لیے یہ پیسے دے دو اگر بجلی کا کھمبہ لگ جاتا ہے تو اس میں لوگوں کا اعتماد بھی بہال ہو جائے گا اور اردگرد جتنے ٹاؤن ہیں ان میں کم از کم پانچ لاک روپیہ مرلا قیمت ہے اس ٹاؤن کے اندر جو ہے اس وقت بھی لاک سوالاک روپیہ ایس جی اے کے چیر میں ممتاز کا حلوکہ کہنا تھا کہ سرگودہ کی ترقی کے لیے ادارے کو خود مختیار بنانے کا پلان بنا لیا ہے صرف حکومت کی مدد کی ضرورت ہے کیمرمن فیزان خان کے ساتھ محسن المولک بیورو شیف سرگودہ مزید آپ کو بتائیں عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید احمد دستی پارکوں کے خلاف میدان میں آگئے ہیں پارکوں کے تجاوزات کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتی ہے عوامی راج پارٹی کے سربراہ اور سابق احمد جمشید احمد دستی نے پارکوں کی جانب سے سڑک پر دفاتر بنانے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی جمشید احمد دستی کا کہنا تھا کہ پارکوں کے دفاتر اور گاڑیوں کی وجہ سے شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے یہ ایک پٹیشن تھی کہ پارکوں جو پاک عرب ایریف ہینری ہے قسمہ گجرات مزفرگر میں انہوں نے ساتھ جو مقامی جمشید احمد دستی کا کہنا تھا کہ متعدد بار علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا پارکوں انتظامیہ نے تجاوزات ختم کرنے کی بجائے ان کے خلاف مقدمات درج کرا دیئے دلائل کے بعد عدالت نے درخواست گزار کو وزارت پٹرولیم کو فریق بنا کر ریٹ پیٹیشن دوبارہ دائر کرنے کا حکم دیا کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ مہر عمرانواز ملتان بہاول پر میں لاکٹون کا اعلان ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد عید اپنے پیاروں کے ساتھ کرنے کے لیے آبائی علاقوں کی جانب روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں زیادہ رش نہ ہونے کی وجہ سے جنرل بس سٹینگ پر مسافر آرام سے سفر کر رہے ہیں اور گاڑیاں بھی شارٹ نہیں ہیں ریپورٹ کریں گے تیب صیف بہاول پر سمیت ملک بھر میں آٹھ مئی سے لاکٹون کا اعلان کیا گیا ہے اس سلسلے میں پردیسی گھروں کو روانہ ہونا شروع ہو گئے جبکہ تعلیمی ادارے پہلے ہی بند ہونے سے لاری اڈا روایتی رش سے محروم ہے اور بسوں کی قلت نہ ہونے کی وجہ سے مسافر لمبی لائنوں میں لگنے سے محفوظ ہیں مسافروں کا کہنا تھا اس وقت تک کرایا بھی نہیں بڑا اور سیکھ بھی مل رہی ہے مسافر کم ہونے کی وجہ سے ابھی تک معمول کی گاڑیاں ہی چل رہی ہیں دوسری جانب ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا ایس اوپیز پر عمل کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں کیمرمین سکلیند شاہ کے ساتھ عیب صیف بہاولپور ہم سکتہ سکتے ہیں جانب ہم سکتے ہیں جانب تک محرمون جانب تک محرمون شکریہ